السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ اپنے دیلی روٹین میں جو میں اپسا ناشتہ کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لائف سا میرا ناشتہ ہوتا ہے تو آپ بھی بتانا کہ آپ کو یہ میرا ناشتہ کیسا لگا سب سے کہلے تو میں ایک مکھن ملائی وہاں سے لیے میں نے دودھ سے مکالی اور اس کا تھوڑا سا چمچ کے ساتھ پھینٹ لیا ہے اور اب میں فرائٹیل میں درم کرتی اس کے اوپر تو بند کاٹ کوشی اور وہ بند وہ رکھوی جب وہ بند بڑے اچھے سے روست ہو جائے گا تو ساتھ میں ایک بھی رکھتی ہیں میں نے بائل کرنے کے لیے گیس ہماری بہت کم آ رہی ہے اور ساتھ میں دودھ پتی ہوگی اور یہ ہی مارا ناشتہ ہوتا ہے ڈیلی روٹین میں اکثر رس ڈسٹیوٹریہ بند کے ساتھ اور ساتھ میں ایک آگے کوئی خجور رکھ لیتی ہوں اکثر اور تھوڑا سا چینی میں نے ہی ڈالتی شگر بلکل ہی نہ چاہے نہ ڈالتی لکھتی ہے تو ساتھ میں میں شہد تھوڑا سا یوز کر لیتی ہوں خجور بھی مٹھی ہوتی ہے اس لیے میں کم اکنا یوز نہیں کرنا چاہتی اور میں اتنی اویلی چیزیں بھی نہیں کھاتی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنا جو میں اکثر نشتہ کرتی ہوں گھر میں وہ شیئر کرتی ہیں تو دودھ پتی میں میں نے کہلے کعوہ بنایا تھوڑا پتی ڈالیا اور اس میں میں نے دودھ ڈالا اور اچھا سا اس کو ٹھینڈ لیتے ہیں تاکہ یہ اچھا ہو جائے گیا سے بہت کم آ رہی ہے ہمارے دکھ سے تو اس لگ دکھ میں میں نے کچھ چیزوں رکھتی کچھ وہ دوسری ایزے چولے ہیں اور اس لگ میں نے دکھ دیا ابھی سارے سوئے دیکھیں تو میں نے کہا چھو میں تو نشتہ کروں اور چھوٹے سسٹر کی اس کو میں اتھا رہی ہوں تو اس جاؤں اور نشتہ کرنا میں نے منایا ہوں اور آپ سب کیسے ہیں آپ سب کا کیا حال ہے اللہ تعالی آپ کو کوش رکھیں میرا لیے بیٹھ پاسٹ صبح کا نشتہ آپ کو فسان لائے تو تمہیں اس طرح کے ضرور بتائیے گا یہ میں آپ کو کسی دن بتانا نہیں چاہتی تھی دکھانا چاہتی تھی کہ میں اکسیسر نشتہ میں کیا کرتی صرف سیمپل سوٹ ہے اچھلا ہے ویلیوں میں کہتی کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اویلی چیزیں میں نہیں یہ جو ملائی ہوتی ہے اسی سے میں اس کو مکھن بنا لیتی ہوں یا اس کا دیسی گی بنا لیتی ہوں بڑا اچھا سا ہمارا یہ ہو جاتا ہے صبح کا اور دوسرے دن بعد یہ مکھن ہمارا کا پی جمع ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ نشتہ ضرور آپ کمیس کر کے ضرور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور میں نے یہ بھی کہنا تھا کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کا بطن بھی دبا دیا کریں تاکہ ڈیلی کی جو ویڈیو ہوتی ہے میری وہ آپ تک پہنچیں اور پیز میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی کر کے بتائیے گا اور لائک شیئر بھی کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا ابھی میرا ناشتہ ریڈی ہے خجور کو میں نے گرم پانی سے دھویا اور وہ رکھتی ہے میں ساتھ میں شہد رکھا ہے کالی مرچ اور نمک ہے موبائل جو ایگ کیے ہیں ان کو میں اب وہ ساتھ رکھوں گی اصل میں صبح کوئی بھی نہیں سب سوئے رہے تھے تو میں نے ایک ہی ہاتھ سے یہ پکڑا ہے موبائل اور ایک ہاتھ سے آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بنا کے اکثر آپ کو پتا ہے چھوٹی سسٹر ساتھ ہوتی ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے چھوٹی سسٹر جو ہے وہ کرولا کے وضعے سے ہمارے پاس آئی ہوئی تھی اب اس کا دل لگیا وہ جاتی نہیں ہے میرا بھی لگ گیا دل تو وہ اکسا ادھر ہی رہتی ہے تو تقریباً گھر ہمارا ادھر تریب تریبی ہے اب وہ ادھر ہی آدھی ہوئی ہوئی ہے ویسے بھی ہمارا مقصر سی فیملی ہے دو بچے ہیں میرے تو وہ ان کے ساتھ کو بن جوئی کرتی ہے مزے کرتی ہے شہد جو ہے وہ میں اس کے اوپر تھوڑا لگا لگی تاکہ وہ اس کا نیٹھا تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے گا تو بہت نائس اچھا لگتا ہے کھانے میں اب مجھے تو بتا نہیں آپ کتنا کیا کھاتے ہو لیکن مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے پر میں نے اپنا ناشتہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اکثر میں بسکٹ ساتھ بھی کرتی ہوں وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو کہ بسکٹ ہوتا ہے اور دودھ پتی اور چائے نہیں میں نے کبھی بنائی گھر میں بس زیادہ دودھ پتی ہی بنتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے شیر خورمہ بن اور چائے میری بن گئی ہے اب میں کپ میں ڈالوں گی اور سسٹر کو بھی بولوں گی اٹھے جاؤ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمینٹس کر کے ضرور بتائیے گا سرد سرد موسم میں گرم گرم ناشٹہ اچھا لگتا ہے ہر چیز گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم بلک شک کیا جاتا ہے سردیوں میں تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں گرمیوں میں تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ریزر کنایت کرے سب کو صبح کا ناشتہ کھانا مہیا کرے جن کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے صبح صبح کا ناشتہ اور صبح کی دعا سب کے لئے ناشتہ میرا بان گیا ہے اور آپ مرس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی